بسم اللہ الرحمن الرحیم آسان چالیس حدیث برائے حفظ طلباء و طالبات حدیث نمبر ایک انما الاعمال بالنیات سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے حدیث نمبر دو خیرکم من تعلم القرآن و علمه تم میں سے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو قرآن سکھے اور سکھائے حدیث نمبر تین طلب العلم فریضت علا کل مسلم علم دین کا سکھنا اور سکھانا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے حدیث نمبر چار الدعاء مخل عبادت دعاء تمام عبادتوں کا مغز ہے حدیث نمبر پانچ زیین القرآن بی اسواتکم قرآن کریم کو اپنی اچھی آواز سے پڑھو حدیث نمبر چھے من فاتته صلاة العصر جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا کہ اس کے گھر کے لوگ مالو دولت سب چھن لیا گیا ہو حدیث نمبر سات جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالی دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے حدیث نمبر آٹھ لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا حدیث نمبر نو لا تدخل الملائکت بیتا فیہی قلب او تصاویر اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس میں کتہ یا تصویریں ہو حدیث نمبر دس لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ تعالی کی ناراضگی میں کسی مخلوق کی عطاعت نہیں حدیث نمبر جارہ افش السلام بینکن تم آپس میں سلام کو پھیلاو حدیث نمبر بارہ من توازع للہ رفعہ اللہ جو شخص اللہ کے لئے توازع اختیار کرتا ہے اس کا مرتبہ اللہ پاک بلند کر دیتا ہے حدیث نمبر تیرہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار و نگرہ ہے اور تم سبی سے اس کی نگرانی کے بارے میں باز پرس ہوگی حدیث نمبر چودہ الحیاء لا يأتی اللہ بخیر حیاء خیر ہی لاتی ہے حدیث نمبر پندرہ المستشار مؤتمن جس سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے حدیث نمبر سولہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ رورت ہے حدیث نمبر سترہ کل مسکر حرام ہر نشہ دار چیز حرام ہے حدیث نمبر اٹھارہ لا يدخل الجننت قطات شغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا حدیث نمبر انیس لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفس تم کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے حدیث نمبر بیس من حسن اسلام المرء ترکوہو ما لا يعنی محمل باتوں کو چھوڑ دینا اسلام کی خوبیوں میں سے ہے حدیث نمبر اکیس المسلمون من سلم المسلمون من لسانه و یاده کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو حدیث نمبر بائیس کفاب المرء اثمن ان یحدث بکل ما سمیع آدمی کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے جو کچھ سنے بغیر تحقیق کے اسے بیان کر دے حدیث نمبر تیس الدین النصیحة دین نصیحت کا نام ہے حدیث نمبر چوبیس ان خیارکم احاسنکم اخلاقا تم میں سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہو حدیث نمبر پچیس من سمت نجا جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پائی حدیث نمبر چھبیس من لا يرحم لا يرحم جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا حدیث نمبر ستائیس سباب المسلم فسوق وقتاله کفر مسلمان کو غالی دینا گناہ ہے اور اس سے جن کرنا کفر ہے حدیث نمبر اٹھائیس اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون سب سے سخت عذاب میں قیامت کی روز تصویر بنانے والے ہوں گے حدیث نمبر انتیس من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامة جو کسی مسلمان کے آئیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے آئیب چھپائے گا حدیث نمبر تیس رقعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها فجر کی دور کا سنت دنیا وما فیها سے بہتر ہے حدیث نمبر ایک تیس المؤمن مرآت المؤمن مومن مومن کا آئینہ ہے حدیث نمبر بتیس بھلائی کی رابط لانے والے کو اتنا ہی سواب ملتا ہے جتنا اس پر چلنے والے کو ملتا ہے حدیث نمبر تیس من بنا مسجداً للہ بن اللہ لہو بیتاً فی الجنت مثلہو جو شخص اللہ کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا محل بنائے گا حدیث نمبر چون تیس لئیس مننا من غشنا جو ہم کو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں ہے حدیث نمبر پیتیس حسن الظنی من حسن العبادہ اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے حدیث نمبر چھتیس لا يرد الدعاء بین الاذان والعقامة اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی حدیث نمبر سین تیس لئیس شدید بس سرعہ انما شدید اللذی یملک نفسہو عند الغزب پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو پچھار دے بلکہ پہلوان وہی شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے حدیث نمبر ارتس السعید من اعز بغیری نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے حدیث نمبر انتالس الظلم ظلمات یوم القیامة ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہے حدیث نمبر چالیس لا تقاطعو ولا تدابرو ولا تباغضو ولا تحاسدو وکونو عباد اللہ اخوانا آپ اسمیقت تعلق نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور آپ اسمیں بغض نہ رکھو اور حسد نہ رکھو اے اللہ کے بندو سب بھائی ہو کر رہو